بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں تقریباً اس ویڈیو میں آپ کو دینے کے لیے میرے پاس چار خبریں ہیں چاروں کام کی ہیں اور ان چاروں کو ضرور دیکھئے تاکہ جو بھی آپ کو جس میں آپ کو کرنا ہے کام ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ آپ کام کریں سب سے پہلے مسئلہ ڈسکس کر رہا ہوں جو کہ ابھی میرے پاس خبر آئی ہے شنجن ویزا سے اگر آپ اس کو لے سکتے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ویزا گائیڈ انفو ہے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کہتے ہیں سپین پورتوگال سویزر لینڈ فرانس جرمنی اٹلی شنجن اسٹیٹس جو ہیں آپ کہتے ہیں ویزا اپلائے کیسے کریں کہاں جائیں اسلام آباد جائیں لاہور جائیں کراچی جائیں کدھر جائیں باہر جائیں دوبی چلے جائیں یا پھر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی ہو گیا اپوائنمنٹ ہی نہیں مل رہی اپوائنمنٹ کے چھکڑے ہیں اور اپوائنمنٹ جو ہے جو میں نے اماؤنٹ سنی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے لوگ چارج نہیں کر رہے ہیں بلکہ لوگ تو خال اتار رہے ہیں اچھا جتنے پیسوں میں آپ ویزا لگا کر اور تمام پروسیسنگ کر کے ٹکٹ بھی حاصل کر لیا کرتے تھے ایک زمانے میں آپ تو صرف اپوائنمنٹ پر چارج کر رہے ہیں آپ سے مختلف ایجنٹس اب وہ آپ کو دے کیا رہے ہیں پتہ نہیں ہیں لیکن بارال کر ایسا ہی رہے ہیں تو یہاں پر شنجن نے کہا ہے کہ یورپی پارلیمنٹری نے اپروف کیا ہے پلانٹ ٹو میک شنجن ویزا اپلیکیشن پروسیجر کمپلیٹلی آن لائن کمپلیٹلی آن لائن سمجھ رہے ہیں یعنی کہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے شنجن ویزا کمپلیٹلی آن لائن کا مطلب ہے کہ آن لائن فارم ہوگا مکمل وہ ابھی بھی ہے لیکن وہ نہیں یہ بلکل ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں معاملے کو آپ نے آن لائن اب وہ کرنی ہے سمیشن کروانی ہے آن لائن وہ سمیٹ ہوگا آن لائن ہی سب کچھ ہوگا اور آن لائن ویزا آئے گا ای میل میں آئے گا ویزا آپ کا سٹیکر ویزا نہیں ہوگا یعنی کہ اب وہ ٹائم آ جائے گا شنجن کو لے کر کے کہ پرتوگال کو لے کر کے یا جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ آج کل پرتوگال کی روزانہ مجھے کم از کم پچاس ہٹ ای میل آپ کے آتی ہیں کہ ہمیں آپ اپائمنٹ دلوا دیں تو یہ مسئلہ آپ کا حل ہونے والا ہے یہاں پر ای ایو پارلیمنٹ نے اپروف کر دیا پلان اور یہ بہت جل ہو سکتا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں شنجن ویزا انفو ڈاٹ کام سے یہ پوری خبر یہاں پر رکھی ہوئی ہے میں آپ کا انتہائی قیمتی ٹائم زائے نہیں کروں گا یہاں پر آپ پڑھ لیجئے گا آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا دوسری خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ بھی لے لیجئے گا وہ یہ ہے کہ جو سوالات کرتے ہیں من کو جواب دے رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دبائی کے شہریوں کے لیے جو وہاں پر رہ رہے ہیں ریزیجنشل ہو گئے ہیں کام کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں ان کے اہل خانہ اب تین ماہ کا ویزرڈ ویزا حاصل کر سکتے ہیں یہ اچھا آپشن ہے بہترین آپشن ہے کیونکہ اگر آپ وہاں پر رہنا نہیں چاہتے فور ایئر اور ٹو تو آپ تین مہینے کا ویزر لے کر آپ اپنے کمپینن کے ساتھ ایک اچھا ٹائنگ گزار سکتے ہیں اگلی خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے اس سسٹم نے کھول دیا ہے سسٹم کو جہاں پر انٹرنیشنل ٹرابلنگ شروع ہو گئی ہے اور اس کے اندر بہت سارے ممالک وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں اب ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جوب کی بات کرتے ہیں جوب کے اندر تو آپ جانتے ہیں جوب کے اندر تو آپ پوری میری ویڈیوز ایک سکتے ہیں آپ کو میں نے بھر دیا ہے وہ آپ تقریباً چار سو ویڈیو کری پہنچی ہوئے ہیں تو آپ اس میں سے دیکھ کر اپنے لئے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یورپ جانا ہے یا آپ کو کینیڈا جانا ہے آپ کو امیگریشن کروانی ہے اور ہم اس کو باز اوقات اگر امیگریشن کی بات کریں گے تو اسیسمنٹ کر کے آپ کو ریپورٹ دے دیتے ہیں اور میں بھی کانسلنگ کر لیتا ہوں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے وہ کرنا ہے جوب کرنی ہے تو آپ کو بس جوب کے پورے پورے پرگرام اویلیبل ہے یورپ گولڈ پرگرام ہے یورپ وہ فوکس کرتا ہے کینیڈا ریڈ پلس ہے کینیڈا وہ کرتا ہے اور اس کے اندر آپ کو اے ٹو زی سروس ہمارے مل جاتی ہے وہ تو جوب کی چیزوں ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے سیرو تفری کی بات کرنی ہے جانا ہے مجھے تو اس کی لیے جو ابھی اوپشن اویلیبل ہے وہ ہے تھائی لینڈ کا اب تھائی لینڈ سب کھل گئے ہیں میں تھائی لینڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اب جو اس سال تھائی لینڈ جائیں گے ان کو ایک سو پینسٹھ ڈالر تقریبا تقریبا چوالیس ہزار روپے پاکستانی یہ ملیں گے مطبع آپ کو ٹریبل کرنا ہے آپ نے ویزا لیا ٹکٹ لیا چلے گئے تو آپ کو ایک سو پینسٹھ ڈالر جو ملیں گے وہ کس شکل میں ملیں گے وہ ملیں گے آپ کو کارڈ پلاسٹک منی تو تمام لوگوں کو ایک سو پینسٹھ ڈالر یا پاکستانی تقریبا تقریبا چوالیس ہزار بیالیس ہزار روپے جو ہے وہ پلاسٹک منی کے ذریعے یعنی کہ ایٹی ایم کارڈ کے ذریعے وہ مل جائیں گے آپ اسے within تھائی لینڈ خرج کر سکتے ہیں یہ بات کلیر ہو گئی اب آپ نے چینل پہ اس لیے بھی رہنا ہے کیونکہ اب بہت سارے کنٹریز ٹوریسٹ ویزا کے اندر یہ سکیم لاؤنج کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کیش دے رہے ہیں ٹکر آپ نے سن لی یہ بات یہ خبر لگی رہی ہے اس ملک کی سیر کو جائیں اور ڈالر بھی پائیں تو یہ اس قسم کے خبریں اب بہت ساری کنٹریز کے لیے آنے والی ہیں کچھ تو میں نے ایک خبر دی بھی ہے یہ دوسری خبر ہے اب اور خبری بھی آئیں گی آپ کو میں وہ بھی دے دوں گا اور آپ ویسے ہمارے جو آفس ہے جو five سارے ایویشن private limit کا جو حصہ ہے وہاں سے آپ تمام ویزٹ ویزا ٹوریسٹ ویزا کسی بھی ملکہ آپ لگوا سکتے ہیں آپ ان سے کر سکتے ہیں ڈکومنٹیشن کے حساب سے آپ کو جو بھی اویلیبلٹی ہوگی آپ کر سکتے ہیں اپنا ٹوریزم کیجئے یا ایکسپلور کیجئے یا پھر آپ وہاں پر جاب اپرچنوٹیز سرچ کیجئے یا جو بھی کیجئے آپ کو ٹوریسٹ ویزا یا ویزر ویزا کے حوالے سے ہمارا آفس تیار رہے گا آپ کی ہلپ پرنے کے لیے اور ایسی کوئی آفر آئے گی تو میں کوئی دوبارہ بھی اپ ڈیٹ کر دوں گا اس کے علاوہ آخری میں میں کوئی انفارم کر دوں کہ جو لوگ آن لائن ارننگ کے لیے کہہ رہے ہیں میں ان کو پہلی بات بتا چکا ہوں کہ آن لائن ارننگ کا کورس اویلیبل ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں یہاں پر نائنٹی پرسنٹ کا آف ابھی اویلیبل ہے پچھتر ہزار روپے فیس نہیں ہے سات ہزار پانسو روپے ہی فیس ہے پرانی فیس ہے پچھلے سال بلی فیس ہے اس کو میں نہیں ہٹا رہا ہوں کیونکہ جس نے آن لائن سرچیں آن لائن ارننگ کی بات کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ نہیں کمارا تو اگر وہ نہیں کمارا تو اس سے ہم زیادہ پیسے نہیں مانگ سکتے کیونکہ ابھی تو وہ کمار نہیں رہا لیکن کمار نہیں لگ جائے گا پھر اس کے لیے سال ساتھ ازار کوئی اماؤنٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ تو وہ ہو جائے گا اس کے علاوہ ائر ٹیٹنگ کورس ٹیورزم کورس جو اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ائر لائن انڈسٹری کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جوائن کرنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ you want to explore the world ٹھیک ہے نا فری ٹکیٹس وغیرہ تمام چیزیں ملتی ہیں ملتی ہیں جی صاف بات ہے ملتی ہیں اور اس میں آپ جاتے ہیں دنیا بھر میں گروپس کے ساتھ جاتے ہیں آپ کو نہ کہ صرف ٹکیٹ فری ملتی ہے بلکہ اکومنڈیشن جو وینڈرز ہوتے ہیں they accommodate you they pamper you they give you more vip treatment کہ آپ اور گروپ لے کر آئیں تو یہ ایک فیلڈ ہے جو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے انسٹیٹوٹ سے بھی رابطہ کر سکتا ہے 5 star aviation institute ہے وہ آپ کو یہ ٹریننگ بھی دے سکتا ہے کہ آپ ویزا فیلڈ میں ٹکٹنگ فیلڈ میں ایر لائن کو جوائن کرنے کے لیے ٹرائیول ایجنسی کو جوائن کرنے کے لیے یا پھر ورک ویزا کے حوالے سے بھی آپ اپنی ٹریننگ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں تھیں لیکن اس کو الگ لگ دیکھ لیجئے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ